بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو آج کے اس لیکچر میں جو سی پروگرامنگ کے حوالے سے ہیں ہمیں پروگرام سکھیں گے جس میں ہم کمپیوٹر کو ایک نمبر دیں گے پروگرام کو ایک نمبر دیں گے اور پروگرام ہمیں یہ بتائے گا کہ آیا کے جو انٹر کے ہوا نمبر ہے وہ برائم ہے یا نہیں ہے اس سے پہلے کہ ہم پروگرام بنائیں سب سے پہلے ہم پرائم نمبر کے حوالے سے جانتے ہیں کہ پرائم نمبر ہوتے کیا ہیں عزیز دوستو یاد رکھیں پرائم نمبر پرائم نمبر ایسے نمبرز کہہ راتے ہیں جو یا تو اپنے آپ پہ یا پھر ایک پہ تقسیم ہوتے ہیں صرف جیسا کہ 2, 3, 7, 11 3, 7, 13 سب سے پہلے میں اپنا کمپائلر انسٹال کیا ہوا ہے جو میں نے اوپن بھی کیا ہوا ہے اس کمپائلر میں ہم اپنے پروگرام کی کوڈنگ کریں گے اور آپ سب جانتے ہیں کہ پروگرامنگ کی کوڈنگ کرتے وقت سب سے پہلے پری پروسیسر ڈیریکٹیوز لکھے جاتے ہیں اور پری پروسیسر ڈیریکٹیوز ہمیشہ ہیش کی سمبرز اسٹال ہوتے ہیں اور یہ تقریبا پروگرامنگ کی اندر سیم ہوتے ہیں تو سٹارڈ کرتے ہیں ہیش انکلیوڈ سٹیڈیو ڈارٹ ایچ یہ پہلا پری پروسیسر ڈیریکٹیوز ہے ہمارا اور اس کے ساتھ ہم دوسرا پری پروسیسر ڈیریکٹیو اس کے اندر لگاتے ہیں ہیش انکلیوڈ کونیو ڈارٹ ایچ اور اس کے بعد وائیڈ مین یہ نین فنکشن ہے اس کے بعد پروگرام کی بارڈی جو اپنیوڈ کلیو پر سٹارڈ ہوتی ہے انٹیجر این یہ ہم نے ویریابل لیا ہوئے جو نمبر ہم دیں گے آئیے کونٹر ویریابل ہے اور ساتھ ہی ہم نے ایک نمبر لیا پرائیم پرائیم کی ساتھ ہمیں اور پرائیم کو ہم نے ویریابل دی ہی ہے ون اب ہم نمبر انٹر کرتے ہیں پرینٹ ایف انٹر آئی نمبر انٹر آئی نمبر یعنی ہم وہ ایک نمبر دیں گے جو کمپیٹر سوچھے کرے گا یہ پرائیم ہے یا نہیں ہے اس کے بعد سکیانک فنکشن کے ساتھ ہم پروگرام کے اندر کوئی انپوٹ کرتے ہوتے ہیں یہ آپ سبھی جانتے ہیں پرینٹ ایف پرسنٹیج ڈی اور ساتھ کاما اور ایڈ این جس کو ہم نمبر دے رہے ہیں یہاں تک کس فنکشن ہم نے کمپیٹر کر لیا ہوا ہے کس کے لیے کہ یہاں تک ہم کس پروگرام کو انپوٹ دے رہے ہیں ایک لوپ چلا رہے ہیں فار آئی ایز ایکول ٹو اس ٹو اس کے ساتھ اب کنڈیشن ہے آئی ایز لیس تین ان اس کے بعد ساتھ انکریمنٹ اپریٹر آئی پلس پلس آئی پلس پلس اب لوپ کی بارڈی بناتے ہیں لوپ کی بارڈی اور اس کے اندر ہم کنڈیشن دے رہے ہیں اگر 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 ایز ایکول ٹو ایکول ٹو زیرو یعنی اگر ہم این کا موڈ لیں یعنی اگر ہم این کا موڈ لیں اور این کا موڈ لیں اور اس کا موڈ زیرو ہے یعنی ریمائنڈر میں زیرو بجے پورا پورا تقسیم ہو جائے این آئی پہ تو کنڈیشن ٹھیک ہے اور کمپیٹرز کے بارڈی کے اندر جو بھی سٹیٹمنٹ اس کو اوپن کرے گا اور اس کے بعد ایک اندر سٹیٹمنٹ میں لیکھتے ہیں پرنٹ ایف سوری پرائم ایز ایکول ٹو زیرو پہلے پرائم ون تھا اوپر اگر کنڈیشن میچ ہو گئی اگر یہ کنڈیشن ایف پرائم کنڈیشن میچ ہو گئی تو پرائم زیرو ہو جائے گا یعنی پرائم کی پہلے ویلیو اینیشن ویلیو کتنی ہے ون اور اگر پرائم یہاں پہ زیرو ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے کسی پہ تقسیم ہو چکا ہے اور اگر کسی پہ تقسیم ہوتا ہے تو سافسی بات ہے کہ ہمارا پرائم نمبر نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ پرائم کے ساتھ ہم ایک اور سٹیٹمنٹ آئیٹ کریں گے تاکہ مزید اٹریشنز نہ ہوں تاکہ فار لوپ مزید اپنا ٹائم زیانہ کرے اور یہاں سے بریک کر جائے اور وہ ہے بریک سٹیٹمنٹ بریک سٹیٹمنٹ یہ بریک ایک بلٹن فنکشن ہے جو لوپ کو مزید اٹریشنز سے روک دے گا اب ہمارا یہ لوپ کا کنڈیشنز لوپ اور اس کے اندر ایف کنڈیشنز کمپلیٹ ہے اب اصل میں یہ لوپ آئے کی کنڈیشنز اینس تک چلے گی اور اور آئے کی ویلیو انکریمنٹ ہوتی جائے گی آئے پہلے ٹو ہے پھر تھری ہو جائے گا پھر فور ہو جائے گا فائیو سکس یعنی این کی ویلیو سے پہلے تک ایک درجہ پہلے تک یہ این کو تقسیم کرتی جائے گی آیا کہ کوئی نمبر دو تین چار پانچ چھے کوئی تقسیم تو نہیں ہو اگر کوئی تقسیم ہوتا ہے تو پرائیو زیرو ہو جائے گا اور جب پرائیو زیرو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ تقسیم ہو چکا ہے اور بریک سٹیٹمنٹ پھر لوپ کی مزید اٹریشنز نہیں ہونے دے گی آگے ہمیں ایک اور کنیشن لگاتے ہیں اگر پرائیو زیرو ہوا اگر پرائیو زیرو ہوا تو یہ سٹیٹمنٹ لاؤ پینٹیف انوارد کما پرسانٹیج دی is پرائیو کما اور ایم یعنی اگر پرائیم is equal to one رہا one mean کہ وہ n number کسی بھی تقسیم نہیں ہوا تھا اگر کسی بھی تقسیم ہو جاتا تو پرائیم تو zero ہو جاتا اگر کسی بھی تقسیم نہیں ہوا تو condition تو وہی رہے گی کہ پرائیم بن رہے گا اگر پرائیم 1 ہے تو پھر نمبر بھی پرائیم ہے اور اگر پرائیم 1 نہیں ہے اگر پرائیم 1 نہیں ہے تو پھر number is not پرائیم then number is not پرائیم percentage d is not پرائیم کاما اور n اور ایک فنکشنل گاتے ہوتے ہیں آپ گچ کچھ چانتے ہیں کہ اس وقت تک پروگرام اس پر سٹے کرے گا جب تک ہم پوچی پریس نہیں کریں گے تاکہ ہم اپنے جواب کو اپنے آنس کو سکرین پر دکھا سکیں اب یہ ہمارے پروگرام یہاں تک finish ہے یہاں تک ختم ہے اب اس کی ایک تفہر working دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرے گا فرض کریں کہ آپ نے n کو جو value دی وہ 7 n is equal to 7 اب اس کے بعد computer condition کو چیک کرے گا اور condition کے مطابق i is equal to 2 ہے اور condition یہ ہے کہ i is less than n ساف سی بات ہے کہ i کی بھی 2 ہے n 7 ہے i less than n تو ہے اس کا مطلب ہے condition ٹھیک ہے computer آگے if کی condition کو چیک کرے گا if کے بعد computer دیکھ رہا ہے if n n mean 7 if 7 mode آئے 2 is equal to 0 نہیں condition غلط ہے computer واپس جائے گا i کی ریکنکیمنٹ کرے گا پھر condition کو چیک کرے گا اب i کی condition ہو جائے گی 3 3 کے بعد پھر سے computer اس کو یہاں پہ تقسیم کرے گا 7 کے ساتھ پھر بھی تقسیم نہیں ہوتا اور اس طرح یہ کسی بھی تقسیم نہیں ہوگا اور computer جب اس لوگ کو چھوڑے گا computer اس پہ آئے گا اور یہاں پہ دیکھے گا if prime is equal to 1 جی ہاں prime تو 0 ہوا ہی نہیں 0 تو اس وقت ہوتا جب کہیں پہ کہیں پہ یہ آپ اس میں تقسیم ہو جاتے لہٰذا prime 1 ہے اور percentage d اور n i پس مل کر یہ جواب دیں گے یعنی 7 is prime 7 is prime اگر یہ 6 ہوتا یا کوئی 8 ہوتا یا 10 ہوتا تو یہاں پہ یہاں پہ تو یہاں پہ کیا ہوتا کہ یہاں پہ prime 0 ہو جاتا اور جب prime 0 ہو جاتا تو یہ condition ہی اخلاص ہو جاتی اور اس طرح program ہمارا prime is equal to 1 نہ کرتا بلکہ ہمارا job is equal to percentage is not prime اب اس کو ہم compile کر کے دیکھتے ہیں clear scheme function ایک ہم نے miss کر دیا ہوا تھا اس کو ہم لگا دیتے ہیں clear scheme function کے بعد اب ہم اس کو compile کریں گے compile successfully compile پائل ہو چکا ہے اس کے مطالبہ بلکہ ہم ایک اندر کوئی غلطی نہیں ہے کوئی syntax نہیں ہے اب ہم اس کو run کرتے ہیں ہم نے number دیا suppose that 7 7 اسی طرح ہم پرچھے number ایک اور دیتے ہیں number 6 6 is not prime اور اسی طرح ہم مزید کچھ number دے کے دیکھتے ہیں inter number number ہم ڈال رہے ہیں کوئی سے number ڈال دے ہیں number ڈال دیتے ہیں one seven one seven is prime یہ ہمارا program complete امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے کہ ویڈیو پسند ہے تو اس کو آپ ضرور like کیجئے اور اس کو میں save کر رہا ہوں تاک آنے والا کنجھے یہ source کام اللہ فیس موسیقی quیوزیو پسند ہے ڈالی ڈالی موسیقی